رمضان المبارک قریب بختم ہے ممکن کہ یہ لاسٹ سے سیکنڈ دن ہو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ صدق فطر تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے کیفیت توزیع الفطری تو اس سلسلے میں فقہاں نے جیسا کہ صاحب نور العزاء نے تین طریقے بیان کی صدق فطر تقسیم کرنے کے نمبر ایک یدفع کل شخص فطرتہ لفقیر واحد ایک آدمی اپنا صدق فطر ایک فقیر کو دے یعنی پونے دو کلو گے ہو ایک ہی فقیر کو دیے جائے دوسرا مسئلہ کیا ایک صدق فطر کئی فقیروں کو دے سکتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ صحیح قول کے مطابق اور راج قول کے مطابق بلا کراہت ایک آدمی کا صدق فطر آپ کئی لوگوں کو بھی تھوڑا تھوڑا دے سکتے ہیں نمبر تی کیا کئی لوگوں کا صدق فطر ایک آدمی کو دیا جا سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ پانچ چھے دس جتنے بھی لوگ ہیں سب کا مجموعی صدق فطر ایک فقیر کو بھی دینا جائز ہے تو صدق فطر باٹنے کی یہ تینت سورتے ہیں ایک آدمی کا صدق فطر ایک فقیر کو بھی دیا جا سکتا ہے ایک آدمی کا صدق فطر ایک سے زائد فقیروں کو بھی دیا جا سکتا ہے اور کئی آدمیوں کا صدق فطر ایک فقیر کو بھی دیا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صدق فطر ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس صدق فطر کو ہمارے روزوں میں صادر ہوئی کو تاہیوں کی تلافی کا ذریعہ سبب بنائے آمین یا رب العالمین